بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت پر ناظرین سترہ آگست انیس سو اٹھاسی آج ہی کے دن بہاولپور کے قریب جنرل زیالحق شہید کا تیارہ گر کر تباہ ہوا آج ان کی بتیسویں آئی جا رہی ہے شام چار بجے تقریبی ہوگی ہم پہلے آ چکے ہیں اور یہاں پر کوشش کریں گے ان کے چاہنے والوں سے آپ کی بات چیت بھی کروائی جا سکے آج جی غلام رسول آج صاحب آج کے دن کی مناسبت سے کچھ بیغام دینا چاہیں گے آج انشاءاللہ ستارہ قصدہ دن جنرل زیالحق صاحب دا تیارہ گرہ سی بہولپور بستی لالکمال جتے تیارہ گرہ بستی تیارہ لالکمال تین واجگہ پینتی منٹ سے تیارہ گرہ تین واجگہ پینتی منٹ سے تیارہ گرہ ستارہ قصد کو جنرل زیالحق صاحب انشاءاللہ بہت اچھے لیڈر تھے جنرل پوری دنیا دے مسلمان آنے مانے آئے اور جنرل زیالحق صاحب دواستے خانے کعبے انشاءاللہ جماعت کراندہ ٹائم دیتا گیا خانے کعبے جماعت کراندہ ٹائم دیتا گیا بحیثیت طالب علم جنرل زیالحق کی کافشوں اور ان کے کارناموں کو بحیثیت طالب علم ہن نہیں بھولا سکتے زندگی بھر نہیں بھولا سکتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلانت فرمائے اور ان کے توفیل جو ہے ہم سب کو جو ہے نا پاکستان کو عمن کا گہوارہ بنائے آمین جزاکر جزاکر پروگرام کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آٹھ بجے یوٹیوب چینل ون پاکستان پر دیکھ سکیں گے میرے بتیس سال کے رفیق ہیں آپ صاحب اور جو نوجوان ہیں ان کے بزرگ آتے تھے وہ ایک شہید کی مسجد میں دوسرے شہید کے مزار پر فیصل شہید کی مسجد میں زیاءاللہ شہید کے مرکت پر آپ لوگ تشریف لائے ہیں میں دل کی عطا گہ رہیوں سے پاکستان مسلم لیگ زیاءاللہ شہید کی طرف سے آپ کو خوشحمدیت کہتا ہوں مرز مومن مرزید اجازالحق قدم بڑھو مرز مومن مرزید جب تک سورت چاند رہے گا ماشاءاللہ مرز مومن مرزید جہاں پر آپ سانس لے کر رہے ہیں آواز کے ساتھ بھی کریں آپ سب یہاں پر موجود ہیں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ایس او پیس کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی یہاں پر دعوت نہیں دی گئی تھی صرف اور صرف یہ آپ کی والہانہ محبت ہے زیاءاللہ شہید کے ساتھ کہ آج آپ اس عظیم فیصل مسجد کے احاطے میں جنرل زیاءاللہ شہید کی مرکت پر موجود ہیں ایک بار زور سے نعرہ لگائیے گا پاکستان عواز ابھی بھی کم ہے پاکستان سنے والے ہیں سب کو میرا سلام ہو کنڈین کجونجی بھی رامہ ہو کھیان سن کچھ گھالے میں چھ گھمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ زیاءاللہ دے بچیاں پچھے سانو مریندہ شوک بھی سی میرے دوستوں میرے بھائیوں میں بڑی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میرا والد معذور تھا لیکن جرنل محمد زیاءاللہ شہید وہ میں کہتا ہوں نہ صدر تھا نہ جرنل تھا وہ درویش تھا اور فقیر تھا وہ ہمیں آلیت پہ ملتا تھا میں آج دیکھتا ہوں میں نے بڑے ترانے پڑے ہیں میں نے بڑے گیت گائیں عمران خان کے لیکن میں نے جرنل محمد زیاءاللہ کساب جیسا ان سخت نہیں دیکھا اور پھر وہ دیکھیں جن مسجدوں کا تعلق یہ ترکی نے ایک مسجد کا تعلق کھولا مجھے رب کبھا کی قسم ہے جا کے دیکھو آپ روس میں اور آپ جا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیں کئی کئی سالوں سے بند مسجدوں کے تعلق میں آپ کو صرف ایک زیاءاللہ کساب کی بات بتاتا ہوں میں فہرہ چوک میں کھڑا تھا تو وہاں سے لوگ آج آ رہے تھے میں نے کہا بڑی چیل پہل ہے تو کہنے لگے جی جنرل محمد زیاءاللہ کساب آ رہے ہیں تو جنرل محمد زیاءاللہ شہید اپنے آرمیوں سے نکلے سیکل پہ آپ یقین کریں یہ جنرل ہے اور یہ صدر تھا ملک کا یہ دلاؤں پہ راج کرتا تھا یہ دلاؤں پہ حکومت کرتا تھا فہرہ چوک میں آئے سیکل پہ اور دنیا گٹھی ہو گئی لوگ کسی پروڈکول کوئی نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی کچھ نہیں جناب عمام میں گھل مل گئے سیدھے جناب وہ سیول اسپال کے اندر جاتے ہیں وہاں ایک مکھن خان کا چوکی دار میں ساتھ ساتھ میں تو فہرہ چوک سے جا کے ساتھ ملوں یہ سیکل پہ آ رہے ہیں جی ساتھ فوجی آ رہے ہیں جی اور یہ اندر گئے ہیں تو اس مکھن کو سیکل دی اندر گئے ہیں وارڈ شاڑ میں دیکھے مریضوں کو دیکھ کے باہر نکلے ہیں اب باہر اتنی دنیا دی کہ سیکل پہ تو جان نہیں سکتے تھے پھر ایک جیپ پہ بیٹھے مجھے عربیقہ باقی قسم ہے میں جیپ کے ساتھ چلتا چلتا لے قدوات تک پہنچا ہوں لیکن وہ شخص وہ شخص سچ مجھ کا مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مرد مرد حق وہ جنرل محمد زیاؤلاک میں درخواست لے کے گیا ہوں خدا کی قسم یہ سچا واقعہ سنا درخواست لے کے گیا ہوں تو میں نے کہا جی آپ اندر دوب میں کھڑے ہیں لوگ باہر جو ہیں گرمی میں مار گئے اور مجھے وہ فوجی لے کے اندر چلے گئے کرنل ریاض صاحب تھے ان کے پاس مجھے لے گئے وہاں میں گیا ہوں جی پانچ دس منٹ انہوں نے مجھے بٹھایا واپس لائے وہ کھانا شانہ بڑا بہترین لگا ہوا جی غریبوں کے لئے اور غریب تھے وہاں پہ جتنے بھی تھے ہم نے کھانا شانہ کھایا باہر نکلے باہر نکل گئے جب آئے تو دیکھیں مجھے مومن بھرچی تل مجھے مومن بھرچی تل مجھے مومن بھرچی تل جو یہاں تشریف لائے ہیں اور کچھ دوست دور دراز کے علاقوں سے بھی آگئے حالانکہ میں نے کہا تھا کہ ہر ڈسٹرٹ لیول پر بلکہ ہر شہر میں تقریباً آج صبح سے مجھے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور دعائیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم اپنا زیولک شہید کے فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارا جو آج جہاں جہاں پر دعا ہوئی ہے چاہے وہ بھاولنگر کا علاقہ ہو یا رہیمیار خان ہر جگہ لوگوں نے دور دراز کے علاقوں میں دعا کی ہے پاکستان بھر کے اندر میں ایک تو آپ کا شکریہ دا کرنے کے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج شہدہ کی برسی اور الحمدللہ موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے کہ اتنا آبستہ ہے اتنی گرمی تھی اور اب ہوا چلنی شروع ہوگی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج پاکستان کو جتنی مشکلات درپیش ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی بلکہ امت مسلمہ کو جتنی مشکلات درپیش ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور آج پانچ اگست کو ایک سال ہو گیا ہندوستان کی ریاستی دہشتگردی جو کشمیر کے اندر ہو رہی تھی اور اتنی برے طریقے سے لوگ ڈاؤن ہوئے وہاں کہ ہمارا تین ماہ میں جو لوگ ڈاؤن ہوا دنیا کے اندر تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور آپ سوچ لیں کہ وہ نو لاکھ بھارت کی پہنچ کشمیر کے اندر نہ صرف حصتیں لوٹ رہی ہیں وہاں پہ بلکہ ان کو یہ جرت ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے آئین میں تبدیل کر کے کشمیر کو بھارت کا حصہ تکھا دیا ہے تو کیا پاکستان صرف تقریروں تک بحدود رہے گا چار طریق کو جب ایک پریس کانفرنس ہوئی سیمینار ہوا جماعت اسلامی کا تو وہاں بہت سے لوگوں نے تقریریں کی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم لوگ انیس جولائی کو علاقہ پاکستان کا دن اس کے بعد تئیس اگست کو نیلا بھٹ پہ جب سردار عبدالقیوم مجاہد اول نے پہلی گولی چلائی تھی وہ دن مناتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پانچ اگست کا دن بھی ہم اسی طرح ریلیوں کے لظر کر دیں بلکہ میرا خیال ہے کہ جتنی جورت آپ کشمیر کے مجاہدین نے دکھائی ہے اور جتنی بڑی ریاستی دہشتگردی بدماشی جس کو سٹیٹ ٹیررنزم کہتے ہیں جس کا انہوں نے سامنے کیا شاید ہی دنیا میں کسی اور قوم نے کیا اور پھر حالات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے دے آج وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ ایک طرف تو ہمارے لوگ جو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری لاکھ قانونیت دن بہ دن یعنی رات کو سو جاؤ صبح پتہ نہیں آٹا ساتھ رپے کا ہوگا کہ ستر رپے کا ہوگا کہ پچھتر رپے کا ہوگا آپ ادھر اعلان کرتے ہیں کہ چینیس ستر رپے کلو تو ادھر سو رپے کلو بکری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے اس قوم کے ساتھ اس وقت ہونے کو جا رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ ہی کہوں گا کہ آج ہمیں الحمدللہ جانٹ صاحب نے یہ بتایا جہاد اخوانستان کے بارے میں یہ ساروں کو پتہ ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے ناقابل تذکیر دفاع کی بات کرتے ہیں تو ایٹمی پروگرام کی سب سے پہلے بات آتی ہے اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی میں آج بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جہاد اخوانستان نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی نیوکلئر ایٹم نہ بنا سکتا یہ ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ہر سال اس کے باوجود کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام آگے لے کر جا رہے ہیں لیکن ان کو صدر مجبور ہوتا تھا ہمیں بیور دینے کے لئے آج الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے لیکن آج ہمارے ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں سعودی ریبیا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یو اے کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یعنی کہ او اے سی کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یہ کیا وجہ ہے آج کہ ہماری خارجہ پالسی کہاں کھڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی ہر مشکل میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ مجبور ہو گئے یا پھر امیچورٹی میں بیان دے دیا کہ یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی ریبیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوئے اور پھر مندل سماجت کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خارجہ پالسی اپنے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اور پاکستان کو کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کریں اجازہ لاکھ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ایک چیز کا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نقشے آپ نے بنائے پولیٹیکل بڑا اچھا کیا آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا لیکن آپ کشمیریوں کے ساتھ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی اور اگر ان کی کوئی اور بھی مدد کرنی پڑے تو ہمیں اپنی ماں و بہنوں کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے کشمیری کے ازادی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تقریریں بہت اچھی کی ہیں لیکن عملی طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جس سے میں کہہ سکوں کہ عملی طور پر ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ پاکستان نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہندوستان اور سب کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور جب بھی ہندوستان نے یہ دیکھ لیں کہ ہماری افواج ہماری ائر فورس ہماری نیوی الحمدللہ آج بھی جب انہوں نے ہمارا ائر وائیلیشن کی تو ان کا جہاز ہم نے نیچے کرایا جب انہوں نے ایٹمی دباکہ کیا تو ہم نے ایٹم بم بنایا اور آج بھی انشاءاللہ میں باور کرانا چاہتا ہوں ہندوستان کو زہولک شہید کے اور شہدہ باولپور کے آج اس تقریب کے حوالے سے کہ پاکستان کی طرف محلی آنکھ کر کے کبھی دیکھنے کی جرت بھی نہ کرنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تو آج کے لوگ کہتے تھے کہ یہ روس کی شکست ہوئی ہے آج الحمدللہ سات ممالک کے اندر جس کا انوار صاحب نے بھی ذکر کیا مسجدوں کے طالے بھی کھل گئے ہیں اور آج اخوانستان جو ہے ایک سپر طاقت کو شکست دینے کے بعد اب دوسری سپر طاقت کو الحمدللہ اور میری دعا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا دشمن امریکہ کے اندر صدر بیٹا ہوا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نومبر میں الیکشن ہروائے آپ دعا کریں کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے بلکہ انسانیت کا دشمن ہے اس نے جو کچھ اپنے ملک کے اندر کر دیا اور جو کچھ ہمارے ساتھ یہ کر رہے اب جس طرح اسرائیل کو مسلط کرنے کی کوئش کر رہے مجھے امید ہے کہ جس طرح ملیشیا نے اور ترکی نے ایک جرت مندانہ سٹینڈ لیا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑے ہوئے میں امید کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے بھی کہ وہ بھی اسی جرت کا مظاہرہ کریں گے وہ بھی کہیں گے کہ فلسطینی کی ازادی تک فلسطین کی ازادی تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے بلکہ جو ملک ان کو تسلیم کرے وہاں سے اپنے سفیر واپس بلائے آپ تاکہ ایک پیغام ان کو جائے پاکستان ایک ایڈمی قوت ہے ہماری فوج جو ہے الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج کے اندر مانی جاتی ہے اور ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں ایسی کے ساتھ استعظم کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے جس طرح جنزہولک شہید نے اپنی جان کی قربانیاں دیں اسی طرح ہم بھی پاکستان کے لیے ہر میدان پر انشاءاللہ ہر محاذ پر ایک مجاہد کی اسیئے سے اور ایک غازی کی اسیئے سے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہر دشمن کا مقابلہ کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا میں بھی آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی ہر سال کی طرح یہاں پورے پاکستان کی نمائدگی جو ہے ایک ایک دو دو کر کے آئے ہیں اور سب کو یہ سپیشلی کہا گیا تھا کہ اس دفعہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ اپنے اپنے زلو میں پروگرام کریں دعا کریں تو وہ سب وہاں پہ پروگرام الحمدللہ ہو رہے ہیں اور وہ اس کی تشہیر بھی کریں گے لیکن آپ بھائی جو یہاں پہنچے ہیں میں اپنی طرف سے اجازو لکھ ساپ کی طرف سے اور اپنے ساری فیملی کی طرف سے زیادو لکھ شہید فانڈیشن کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ زیادو لکھ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ دا کریں در شهید فانڈیشن کی طرف سے